حدیث افاق میں آتا ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے خوش ہوگے ان بندوں کو یوں بگاریں گے یا عبادی سلونی اے میرے بندوں مجھ سے سوال کرو میری عزت کی قسم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کرنوں گا جس نے رمضان خوشوں کے ساتھ گزارا رمضان اللہ کا بندہ بند کی گزارا اس اللہ کے بندے کو اللہ نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندے جو مانگے گا میں دینے کے لئے تیار یہ ان لوگوں سے خطاب ہے عید کے دن جنہوں نے رمضان میں اللہ کا بندہ بندے دکھایا اللہ کا بندہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تاریخ کی کہ کون اللہ کا بندہ ہے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمان کا بندہ وہ ہے جو زمین پر نرمی سے چلتا ہے آجزی سے چلتا ہے حضرت عبدالسانی رحمت اللہ نے فرمایا یہ آجزی سے چلنا جو ہے اس سے اللہ کا بندہ بن جاتے ہیں میں فرمایا یہ آجزی سے صرف چلنا نہیں اصل میں بندے کے مزاج میں آجزی ہے اور اس آجزی کی وجہ سے اس کے چلنے میں بھی وہ آجزی ظاہر ہو رہی ہے تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائے تو پورے سال نہیں ایک مہینے کے لئے ہم اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کریں قرآن پاک کی ان آیتوں میں اللہ کے بندوں کی صفت بتائی گئی ہے کوئی دس بارہ صفات ہے اور اس میں سے پہلی صفت اللہ نے بتائی عباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو آجز بندہ ہوتا ہے اس کے آنکھ بھی آجز اس کے کان بھی آجز اس کے ہاتھ پہر بھی آجز ہیں اس لئے دیکھنے میں وہ وہ ایک بہتی مائل صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے وہ اتنا مازود نہیں ہوتا وہ حقیقت اللہ کے سامنے آجزی کر رہا ہوتا ہے تو باقی پورا سال باقی پورا سال نہیں صرف اس کے رمضان میں ہم یہ آجزی کر لے تو کیا وعید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عید والے دن جن بندوں کے بارے میں اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے میرے بندوں کناہ ہو تو بھی باقی پر دیا جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا تو کیا وعید ہے کہ عید والے دن ہم ان بندوں میں شابن ہو جائے